بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرف لی صدری ویسر لی امری آج کی دعا ہے دعا نمبر تیرہ تھرٹین اور بہت کی پیاری دعا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا صبح شام کی دعاوں میں ہے یہ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں اذکار کی احمد ذکر کرنے والے اپنے رب سے خود حاصل کر دیا اور اس کے رب سے اس کے ساتھ کا اور اس کو قریب بلائت محبت توفیق کے ذریعے خاص یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ آپ کو خود کیسے حاصل ہو رہے ہیں بار بار آپ ذکر اذکار کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی اور یہاں پہ ہم اس کے علاوہ آپ کو یہ توفیق ملی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے آگے دیکھتے ہیں آج کی دعا پھر سے آپ ریپیٹ کریے اور پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زامن میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں اور جو بھی چیز زمین اور آسمان میں ہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی ہے سوائے جو ہم اللہ سے بنا چاہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں آجزی منت کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ سن لے تو یہاں کی جو اس میں حدیث دیکھتے ہیں عثمان بن افتان رضی اللہ عنہ سے ہوایت ہے آپ نے فرمایا ہے آپ نے سنا کے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دکھے کہ یہ تین بار پڑھا کرو تو صبح اور تین بار پڑھا کرو شام میں کونسی دعا یہی بسم اللہ اللہ زی اللہ اکرمہ سمشہ ان کے لرگی والا پسماہی اور سمیر والے اور جو راوی یہ فرما رہے تھے وہ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی یہ صبح پڑھے گا تو شام تک اس کو کوئی درر نہیں پہنچے گا جو شام میں پڑھے گا تو صبح تک تو عبان بن عثمان جو فرما رہے تھے ان کو کیا ہوا فالج کا اٹاک ہوا تو دوسرے انسان نے بہت ہی تاجب سے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں سچ کہہ رہا ہوں جس دن مجھے یہ کالیج کا اٹاک ہوا تھا اس دن میں نے نہیں پڑھی میں غصے میں تھا میں بھول گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بتا رہے ہیں اور میں غصے میں یہ بھول گیا تھا اور یہ میں کلیمہ کنی پڑھا تھا سنن ابودعود کی دیوائے پیس میں تو یہاں پر جانا وہ غصے میں بھول گئے تھے اسی لئے وہ پڑھے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی صبح اور شام یہ دعا تین بار پڑھ لے بسم اللہ 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 علیہ وسلم شہنہ اللہ علیہ وسلم تو کوئی چیز بھی نقصان آپ کو یا کوئی چیز بھی تکلیف درر نقصان کچھ بھی نہیں پہنسکتا لیکن تین تین بار پڑھنا سے بہت شان ہے اس دعا کی اہمیت ہے اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی واسطے دے کر تکلیف اور درر سے پنہ مانتے ہیں پنہ طلب کرتے ہیں اللہ سے جو بھی تکلیف ہے جو بھی درر ہے جو اب ہم اللہ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ تکلیف اور درر دور کرنے والے ہیں اور ہم اس کے کچھ خواہز بھی دیکھتے ہیں جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں پورا اللہ تعالیٰ جو بھی نقصان ہے جو بھی تکالیف ہے اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے آسمان اور زمین کی حفاظت آسمان سے بھی اگر کوئی درر پہنچ رہا یا زمین سے کوئی درر پہنچ رہا وشہین تو آپ دیکھیں بسم اللہ 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 کے نام سے وہ زاد تو ہم اللہ کے نام سے بسم اللہ ہم ہر چیز اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر بھی بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں لا یدر ماسی نہیں نقصان دے سکتا ہے اس کے نام کے ساتھ تو لا یدر درر کیا ہے یہ منٹل بھی ہو سکتا مطلب دماغی طور پہ بھی ہو سکتا اور جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا منٹل یا فیزیکل درر کیا ہے دعا درارہ درر یہ جب ایوب علیہ السلام بھی دعا کرے تھے مستنی درو انی مستنی درو وہاں بھی درر تھا یہاں بھی درر کیا ہے چاہے آپ ذہنی طور پہ پریشان ہے یا فیزیکلی آپ کی جو پریشانی ہے ما اس میں شہین پھلر دی نہیں نقصان دے سکتی ہے اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نقصان دے شہین مطلب نکیرہ کوئی چیز بھی کھلر دی زمین میں کوئی کھیڑے مکورے ہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں کوئی انسان آپ سے دشمنی رکھ رہا اور وہ آپ کو آکے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یا کوئی حسد کر رہا ہے چھپکے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا جادو دونے یا کوئی بھی چیز شہین کھلر دی زمین میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ولا فس سمائی اور نہ آسمان میں اب آسمان سے بھی کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ ہوا سمیو العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہم دو صفت ہی ہم بیان کر رہے ہیں سننہ اور جاننے والا تو اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے تو یہ دعا آپ کسرت سے پڑھئے صبح میں تین بار پڑھنا ہے اور شام میں تین بار پڑھنا ہے کوئی چیز بھی آپ کو درر نہیں پہنچا سکتی کبھی ہم یہ بھی ہوتا ہے نا میڈیسنز کھانے کے لیے ہم اتنا سوچتے ہر کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے مطلب آپ پین برداشت کر لیتے لیکن آپ میڈیسن نہیں کھانا چاہتے ہیں کبھی بھی سوچیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی مجھے نقصان نہ پہنچائے کوئی درر نہ پہنچائے زمین نہ آسان میں تو ہر چیز میرے لیے آسان کر دے تو آپ خود بھی پڑھیں اور بچوں سے بھی بتائیں کہ یہ دعا پڑھنے کے لیے یہ بہت جامنے اور بہت اچھی دعا ہے اللہ تعالیٰ پورا پروٹیکشن میں رکھتے آپ کو اللہ کے نام سے اور اس کے بعد ہم بول رہے کہ درر زمین اور آسان میں کوئی بھی درر ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دو اور آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں سبحانک اللہ مہ بھی ہمدی کا رشد واللہ اللہ 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 کا لستق ترکانہ بھولے جزا کھانا